بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کیبنٹ میٹنگ کے بعد فردوس صاحبہ کی غیر موجودگی میں شرطت محمود صاحب نے آپ کو جو پچھلے دس سالات دور تھا اور اس میں جو فارن ویزرز تھے ان کے اوپر کتنے پاکستانی قوم کا پیسہ لگایا گیا وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی آج ہم آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھیں گے کہ کس طرح پچھلے دس سالوں میں انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ کینٹ آفیسز کے نام پہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پاکستانی قوم کا پیسہ اپنے آیاشو کے لئے استعمال کیا یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب سن کا ہم ذکر کریں جب آپ زرداری اور گلانی صاحب کے اخراجات ابھی دیکھیں گے تو تھر کے اندر ہر سال جو سپریم کورٹ میں جمع کردہ ریپورٹ ہے پانچ سو سے زیادہ بچے جو ہے وہ بھوک اور اپلاس کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پہ صحت کی یہ حالت ہے کہ ایمبولینس نہیں ملتا وہ زیرالہ کے حلقے میں جب وہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے کہ مریضوں کو سٹریچر میں اٹھا کے اسپطال تک پہنچائے جا سکے صاحب پینے کے پانے کے سب سے زیادہ مسئلے آپ کو سن اور اس کے بعد پنجاب میں نظر آئیں گے اور بی آئی ایس پی اور سٹیٹ بینک کا ڈیٹا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ غربت سن کے اندر ہے اور پھر اس کے بعد سعود پنجاب آپ کا آتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسر شاہی کو چراغاز سے شغف تاورنا آشیانین غریبوں کے جلائے جاتے ہیں اور وہی صورتی حال ہے پہلے آغاز کرتے ہیں یوسف رزا گلانی سے یوسف رزا گلانی کے پانچ کیمپ آفیس تھے وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ پانچ کیمپ آفیس تھے اور جناب کی یہ چیز بھی آپ دیکھئے کہ تین کیمپ آفیسز لاہور شہر کے اندر اور دو کیمپ آفیسز ملتان شہر کے اندر اپنے ابھائی گھر کے اندر پانچ کیمپ آفیسز اس نے رکھے ہیں اور پاکستانی قوم کا چوبیس کروڑ پچاس لاکھ انچاس ہزار اس نے سیکیورٹی کے اوپر خرچ کیا پھر باری آتی ہے زرداری جو کہ قوم کو بہت باری پڑھا ہے زرداری کی سیکیورٹی کے اوپر اخراجات کا ابھی ذکر کریں گے لیکن میں آپ کے سامنے ذرا تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دو کیمپ آفیسز لاڑکانا جہاں پہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے لاڑکانا میں بھی کیمپ آفیس نوڈیرو میں بھی کیمپ آفیسز لیکن ذرا موصوف کے اخراجات ملائزہ کیجئے ٹوٹل خرجہ اس نے پاکستانی قوم کا کیا سیکیورٹی کے نام پہ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ تین سو سولہ کروڑ اکتالیس لاٹ اٹارہ ہزار اس کے دو سو ستاویس پاکستان کا پیسہ اس نے اپنی سیکیورٹی کے نام پہ خرج کیا تین سو سولہ کروڑ اکتالیس لاٹ اٹارہ ہزار دو سو ستائیس دو کیمپ آفیسز رکھئے تھے لیکن ملائزہ کیجئے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ صدر نہیں تھا دو آزار تیرہ تک یہ صدر تھا دو آزار تیرہ سے اٹارہ تک اس کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہوا ہے پاکستان قوم کا اور اس کی سیکیورٹی کی گاڑیا جو تھی دو آزار پندرہ میں اس کے پاس دو سو چیالیس گاڑیا سیکیورٹی کے نام پی دیئے گئی تھے دو آزار سولہ میں تو یہ اینڈ سے اینڈ بجانے کے چکر میں میرے خیال سے مل سے بھاگ گیا تھا دو آزار سترہ میں ایک سو چونسٹھ گاڑیا دو آزار اٹارہ میں ایک سو اٹھاون گاڑیا یہ سیکیورٹی کی گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں اور دو آزار اندیس تک جیل جانے سے پہلے تک اس کے پاس ایک سو اٹھاون گاڑیا چہ سو چپن پولیس اہلکار سب سے کم جو اس کے پاس تھے وہ چہ سو چپن تھے اور آٹھ سو بیس تک سیکیورٹی اہلکار اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتے تھے یہ سب آصف علی زرداری کا خرچہ ہے دو کیمپ آفیسز یہ سیکیورٹی اہلکار یہ پاکستانی قوم کا تین سو سولہ کروڑ اکتالیس لاکھ اٹارہ آزار دو سو انتیس روپیا اس نے اس وقت پاکستانی قوم کا خرچ گیا جب یہ صدر نہیں تھا پھر آتے ہیں نواز شریف کے اوپر کہ آپ نے تو نواز شریف کا جو بیرونی ملدورے تھے وہ تو آپ نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے تھے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی پرائم منسٹر عمران خان امریکہ کا وزٹ کریں گے اور وہاں پہ ایمبیسی میں انشاءاللہ قیام کریں گے لیکن ذرا ملائزہ کیجئے کہ نواز شریف کے ایک وزٹ کا خرچہ جب وہ گئی تھے امریکہ چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر تھا اور اس وقت اور دوہزار پندرہ میں اور جب ابھی امران خان جا رہے ہیں تو یہ چار لاکھ روپے یہ ایکسٹرا چار لاکھ ڈالر یہ ایکسٹرا خرچہ کر رہا تھا ساٹھ ہزار تک امران خان اپنا پورا جو وزٹ ہے دورہ ہے مکمل کر کے انشاءاللہ پاکستان واپس آئیں گے تو یہ ان کے خراجات تھے نواز شریف کا دوہزار سولہ دوہزار سولہ میں جب نواز شریف علاج کے لئے باہر گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تین لاکھ ستائیس ہزار پاؤنڈ جو ہے اس کی علاج کے اوپر خرچہ بھی آپ کے ٹیکس کا پیسے سے ادا ہوا تھا اور جو جہاز وہاں پہ کڑا تھا ان کو لے کے گیا جہاز واپس آیا اور پھر واپس گیا نواز شریف کو لانے کے لئے ہے تو وہ خرچہ بھی پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیا گیا تھا پھر اس کے بعد نواز شریف جب نہ اہل ہوتا ہے ذرا یہ بھی سنیے کہ جب نواز شریف پاکستان کے عالی عدلیہ کے پانچ انریبل جریز اس کو جھوٹا اور خیانت کرنے والا کرپ ڈیکلیئر کر دیتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا بائی جو ہیک نوٹفیکیشن نکال دیتا ہے اور یہ تمام اوفیشل ڈاکومنٹس ہیں یہ کوئی بہتان کوئی الزام تراشی نہیں ہے یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو حکومتوں کی طرف سے اداروں کی طرف سے کیبنٹ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رائیون کو اس وقت پھر سے کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ اس کا خرچہ بھی اب پاکستانی قوم اس بندے کا پرداشت کری گی جس کو عالی عدلیہ نے سرٹیفائیڈ جھوٹا اور کرپ ڈیکلیئر کر دیا ہے فینسنگ کے اوپر چوبیس کروڑ پچاس لاکھ روپے سپ اور سپ گھر کی فینسنگ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ جو آن پہ لگائے گئے اس کے اوپر خرچہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام رائیون کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی پاکستانی قوم کے پیسے سے مہیا کیا گیا اور ٹوٹل خرچہ نواز شریف کی سیکیورٹی کے اوپر چار سو اکتیس کروڑ تریالیس لاکھ روپے جو ہے وہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے لگا اب ذرا اور یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب نواز شریف اپنے رائیون کی فینسنگ کر رہا تھا تو یہاں پہ عمران خان بھی ملکہ وزیراعظم ہے اپنی گھر کی فینسنگ وہ خود کر رہے ہیں انہوں نے رائیون کیلئے خصوصی سڑک وہاں پہ پاکستانی قوم کے پیسے سے بنائی جو کہ میں کیس چل رہا ہے عمران خان کے گھر کی سڑک بنی اپنے پیسے سے عمران خان کا کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے عمران خان ایون کی وزیراعظم ہاؤس میں نہیں رہتا یہ کیمپ آفیسز کے اخراجات ہیں ان کے عمران خان پرائم منیشن ہاؤس میں نہیں رہتا مطلب کوئی خرچہ نہیں عمران خان بنی گالے رہتا ہے اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے نہ صرف خرچہ خود اٹھاتے بلکہ فینسنگ بھی خود کرتا ہے سڑک بنانی ہے خود وہ خرچہ اٹھاتا ہے باہر ملک جاتا ہے پاکستان کے لئے ان کی پرائیویٹ وزیڈز دیں پاکستان کے لئے جاتا ہے پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے وہ بھی کم سے کم اخراجات پاکستانی قوم کے لگ رہے ہیں تو یہ چار سو اکتیس کروڑ تریاسی لاکھ روپے نواز شریف کے سیکیورٹی کے اوپر لگا اب آتے ہیں چھوٹے بھائی شہباز شریف کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ اب جو شہباز شریف ہے اس کے اخراجات جو ہے وہ تو دیکھنے والے ہیں اس نے آٹھ سو بہتر کروڑ انسٹھ لاکھ انسٹھ ہزار جو ہے وہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہاپنی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کیا آٹھ سو بہتر کروڑ چپیس لاکھ پچانمے پچانمے ہزار یہ جو ہے ٹوٹل آٹھ سو بہتر کروڑ انہتر لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو بہتر کروڑ انتر لاکھ انسٹھ ہزار یہ شہباز شریف کے اوپر تو بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ انہوں نے یہ خرچے کیے لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا اب سیکیورٹی کے اوپر تو ان کے آتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو حمزہ شہباز سکوارڈ ایک قائم کیا گیا سلیمان شہباز سکوارڈ علی امران سکوارڈ بیگمات کے نام سے سکوارڈ تو ان کو بھی سیکیورٹی الگ الگ دی گئی اور ہر بیٹے کا دامات کا بیگمات کا ہر کسی کے لیے الگ سیکیورٹی سکوارڈ جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا ان کے کیمپ آفیسز کتنے تھے ان کے کیمپ آفیسز جو ہے وہ پانچ ان کے کیمپ آفیسز شہباز شریف کے اور اس کے تمام نوٹفیکیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بھی کی کہ نواز شریف جو پرام منسٹر تھا تو چھوٹے میاں نے کیا کیا کہ اپنے بڑے بھائی کے اوپر احسان کیا کہ آپ تو نا اہل ہو گئے ہو آپ کو کیا ٹنشن ہے کہ اپنا خرچہ اٹھاؤ گے آپ کی سیکیورٹی کہاں سے آئے گی انٹرٹینمنٹ کہاں سے آئے گا مٹنز کے پیسے کہاں سے آئے ہوں گے میں ہوں نا تو چھوٹے میاں نے بڑے میاں کا خرچہ سنبھالا لیکن یہ موف میں نہیں تھا بڑے میاں نے چھوٹے بھائی کے لئے کیا کیا کہ چھوٹے بھائی نے جب ایک سو تیس کروڑ کا اپنے لئے ہیلیکارٹر لیا اپنے اڑان کیلئے کہ کمر میں دد ہوتے ہیں اس کے بہت تو اپنے اڑان کیلئے ایک تازہ سا ہیلیکارٹر انہوں نے منگوایا لیکن نواز شریف جو کہ وزیراعظم کی زیر استعمال ایک ائرکارٹ ہوتا ہے اس کو چھوٹے بھائی نے پانسو چپیس دفعہ ملک کے اندر استعمال کیا ٹوٹل پانسو چپن دفعہ پائی فیفٹی سکس ٹائمز اس جہاز کا استعمال کیا اور پاکستانی قوم کا کتنا پیسہ اس نے خرچ کیا اکتالیس کروڑ ستتر لاک تین تیس ہزار روپیہ مطلب کہ اپنے اخراجات میں جو سی ایم کو چیز انٹائٹل تھی وہ بھی استعمال کر رہے ہیں ایکسٹرا ہیلیکارٹر بھی لے رہے ہیں پانچ گروہ کو کیم آفیسے بھی ڈیکلیئر کر رہے ہیں پورے ٹپ پر کی رہے ہیں الگ الگ سکوارٹ کا قیام بھی ہو رہا ہے فینسنگ بھی ہو رہی ہے سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف کا جہازتہ وہ بھی استعمال کیا جا رہے ہیں تو میں یہ اور ممنون اسے ہیں اب ہمارے بے ضرر سے نواز شریف کے ممنون ان کی سیکیورٹی جو کراچی کا ان کا آفیس تھا تو کراچی کا گھر انہوں نے کیم آفیس ڈیکلیئر کر دیا کہ ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے تیس کروڑ بتیس لاک سات ہزار پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہے ٹیکس کا وہ انہوں نے استعمال کیا یہاں پہ اب یہ تیس کروڑ بتیس لاک سات ہزار ان کے پولیس ایلکار کتنے تھے ٹوٹل شریف خاندان کی تحفظ کیلئے جو پاکستان کو بے دردی سے لوٹ رہا تھا پانامہ میں ان کے نام تھے ڈاکومنٹریز ان کے اوپر بن رہی تھی ٹی ٹیز میں وہ ملوث تھے اور اربعہ روپے کی کرپشن کی داستانیں ان کی سامنے آ رہی تھی باہر محلات بنا رہے تھے پاکستانی قوم کو اور آپ کو لوٹ رہے تھے تو ان کی سیکیورٹی کے اوپر کتنے اہلکار تھے دو ہزار سات سو سترہ اہلکار دو ہزار سات سو سترہ اہلکار شریف خاندان کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے تھے اور معمور تھے اب ایک اور چیز انٹرسٹنگ اگلی دفعہ انشاءاللہ جب ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحبہ آپ کو بریف کری گی کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد تو ان کے علاج کی اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا ان کے خاندان کی علاج کی اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا اور اس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹ اس میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہے جو ڈیٹا ابھی سامنے آیا اس میں سے کس قسمت کون کون سے ڈیپارٹمنٹ سے وہ اخراجات پوری کیے گئے ان کی تمام تفصیلات اگلی کیبنٹ میں آپ کے سامنے آئی گی آخر میں صرف ایک چیز کے ساتھ اپنی بات ختم کر کے انفارمیشن منسل صاحب آپ سے بات کریں گی کہ فرق واضح ہے جب یہ قطر جاتے تھے تو قطر خط لانے کے لیے عمران خان قطر گیا پاکستانیوں سے وہاں پہ مخاطب ہوا سعودی عرب سعودی عرب کی آوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ پرام منسٹر عمران خان سعودی عرب کے ولی عید جب آتے ہیں تو ان سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے پاکستانی مزدوروں کا خیال کرنا وہ میری دل کے بڑے قریب ہے جو جیلو کے اندر ہے جو جیلو کے اندر ہے جو جیلو کے ساتھ ساتھ ان کی قاموں کا مسئلہ ہے ان کی باقی مسائل ہے اس کو حل کرنا پہلے کیا ہوتا تھا کہ نواز شریف بے گراؤن میں ہوتا تھا سب ذاتی کاروبار کرتا تھا عمران خان یہاں پہ قوم کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور یہ کیمپ آفیسز اب نہیں ہے آخر میں ایک چیز میں بھول گیا وہ کر کے آپ کو دیتا ہوں کہ جو ابھی سی ایم پنجاب ہے عمران خان کی ڈیٹیلز تو میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن جو سی ایم پنجاب بزدار صاحب ہے ان کے اخراجات بھی آپ کے سامنے رکھ لیتے کہ کتنا سیکیورٹی پچاسی اشارہ چھ فیصد کمی آگئی ایٹی فائی پوائنٹ سکس پرسن بزدار کے آنے کے بعد جو سی ایم پنجاب کو سیکیورٹی ملتی تھی اس میں کمی آگئی پھر اس کے ساتھ ساتھ ساٹھ فیصد جو ٹریولنگ ایلاؤنس تھا اس میں کمی آگئی اس کو بھی کٹ کر دیا گیا کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہے عمران خان کا کوئی کیمپ آفیسز نہیں ان کی وزارہ کا کوئی کیمپ آفیسز نہیں وزیرحالہ کا کوئی کیمپ آفیسز نہیں تو انہوں نے قوم کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد بھی ایک روپیہ اس لوٹے ہوئے پیسے سے خود کے اوپر خرط نہیں کیا بلکہ پھر بھی قوم کا پیسہ لگاتے رہے اور آج قوم کے پیسے کا تحفظ بھی ہو رہا ہے یہ جو آسٹریٹی مجلس کی بات ہوتی ہے یہ جو سادگی مہین کی بات ہوتی ہے اخراجات کی کمی کی بات ہوتی ہے یہی وجہ ہے جو تفسیرات آپ کے سامنے رکھی اور انشاءاللہ یہ پیسہ قوم کی اوپر لگے گا شکریہ موسیقی